بتاؤ کہ مسئلہ گیا ہے اس نے بولا اس نے ہر وظیفے میں سے اس نے جتنے کاغذ پڑے ہیں یہ سب میرے جسم کے کانٹے ہیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں پززز سب دو برابر ہوگا سب تبھوچیو آپ لوگوں کا اپنا فیوری چینل اور ہمارا چینل الحمدللہ اور اب مزا آئے گا بڑی سے بڑی سٹوریز کرنے میں ڈاکٹر صاحب کیا سنانے جا رہے ہو کہاں سے شروع کر رہے ہو آشی کبھی ایسا ہو کم نین سے صبح میں اٹھو گوش رم جاؤ برش کرنے لگو اور آئینے میں تمہیں تمہارا آکس نظر نہ آئے وہ آئینہ تھا یا شیشہ تھا شیشہ آئینہ وہ جو گوش رم میں لگا ہوا تھا میں ایک ہوتا ہے نی ٹرانسپرنٹ کیا نہیں 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 شیشہ جس میں چہرہ دیکھتا ہے اچھا اب اگر کبھی ایسا ہو کہ تم نین سے اٹھے ہو چلو واش رون نہیں جا رہے نین سے اٹھے ہو تمہارے ڈریسنگ ٹیبل پر جو شیشہ لگا ہوا ہے تم وہاں سے گزرو اور تم یہ فیل کرو کہ تمہارا سائے آیا تمہاری پرچھا ہی جو شیشہ میں نظر آتی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی اور تم شیشہ کی طرف واپس آؤ تو تمہارا اکس نظر نہ آئے شیشہ نہیں بھائی کبھی ایسا سوچو تو کیا ہو بہت برائی فیل کریں گے کہ میں زندہ ہوں مر گیا ہوں کچھ اور چیزیں کیا ہے ایک قصہ سناتا ہوں ایک بندے کا کہتا ہے کاشو بھائی میں ایک بک لے آیا پڑھنے کے لیے پڑھنے سے مراجعہ کہ جس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ فیلانی چیز کو ایسے بلایا جائے وظائف کا کتاب وظیفوں کا کتاب کتاب لے آیا اور مجھے شوق ہوا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے دکھائی نہ دیں لیکن محسوس ہوں چیزیں میں ڈرتا ہوں مجھے دیکھنے میں ڈر لگے گا لیکن چیزیں محسوس ہو جائیں گی کہ کہیں کوئی چیز پڑھی ہے وہ ہل گئی اور اس طرح سے میں چہرہ نہیں دیکھ سکتا ان چیزوں کا میں نے لگا یہ کوئی ایسی فضول بات کرے گا کہ میں نے پھر جادو کیا اور پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا جس طرح سے جو مانت ڈر بھی رہا ہے کرنا آ جائے لیکن شوق بھی ہے کہ کچھ پریزنس فیل ہو جائے فیل ہو جائے اور اس پہ اس پہ رس پلانے کا کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کریں گے نا ایک چھوٹا سا سیمپل دو کر کے دیکھ سکتے ہیں کریں گے اچھا ایسے سٹوری کے بعد ایک چیز میں میں تر ساتھ شیئر کروں گا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے پھر میں بھی تجھے ایک چیز بتاؤں گا اس خواب دیکھنے کے بعد چلو شروع کرو پھر کیا ہو کہ لگا میں دس دن بارہ دن اس بک کو الگ الگ زاویے سے پڑھتا رہا لیکن کبھی میں نے کسی وظیفوں کو کرنے کی کوشش نہیں کی نارملی میں کاغذ پڑھتا تھا اور پلٹ دیتا تھا پڑھتا تھا پلٹ دیتا تھا لائک مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس بک میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ کروں ماذا کوئی بھی ایک وظیفہ مکمل کروں مکمل کروں میں صرف پڑھتا تھا اور صفحہ پلٹ دیتا تھا بلائے کرتے کرتے مجھے دس بارہ دن ہو گئے ایک رات میں سو گیا میرے جسم سے ایسا لگا مجھے کہ کسی نے ناخونوں سے پکڑ کے میری روح یا جو وجود ہوتا ہے اس کو کھینچ کے نکالا ہو اور مجھے پین فیل ہو رہا ہو اچھا میں نین میں کرا رہا ہوں مجھے درد ہو رہا ہے شدت ہو رہی ہے درد کی احساس ہو رہا ہے لیکن وہ ساری رات نہیں رہا ہارلی کوئی پانچ منٹ تھا یا دس منٹ تھا اس کے بعد میں سو گیا رات کو سونے کے بعد میرے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کو اٹھاؤ اس کو غسل دو اس کو قفن پہناو مجھے لگا کہ میں مر چکا ہوں لیکن میری باڈی میرے کنٹرول میں نہیں تھی میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے مطلب آپ اسی ہی فیل کی بات کر رہے ہو جو کہ ملک الموت آتا ہے ہاں اور وہ آپ کی باڈی سے روح نکالتا روح کھیچ کے نکالتا ہے ہاں اسی ہی فیل کی بات ہے اسی ہی فیل ہے وہی فیل ہے اوکی مجھے آوازیں آ رہی ہیں عجیب و غریب میرے گھر والوں کی نہیں ہے اس میں سے کسی گھر والے کی آواز جی آوازیں سب انجان اس کو اٹھاؤ غسل دو کفن پہناو لے کے چلو بلا میں اپنے آپ کو ہلانا چاہ رہا ہوں اٹھانا چاہ رہا ہوں میں اٹھ نہیں پا رہا مجھے لگا میں مر چکا ہوں بلا مجھے لٹرلی آسو بھی رہے تھے لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا آزان کے وقت میری جھٹکے سے آنکھ کھلی فجر اور میں نے اپنے آپ کو بڑا لمبا سانس لے کے اٹھا کے بٹھا دیا کہ جیسے کوئی مر کے واپس آیا ہو یہ کیفیت میری اس وقت بہت بری ہو گئی پسینے پسینے ہو رہا تھا میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں زندہ ہوں اور اس طرح سے کچھ نہیں ہوا یہ سب ایک خواب تھا لیکن مجھے لگا کہ مجھے ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے تو تم عبادت کرو اللہ کو یاد کرو یہ ساری چیزیں کرو بلا میں اس نیت سے اٹھا وزو کی نیت سے واش روم میں گیا لائٹ واش روم کی آن کی میں نے کسی چیز پر کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ میرے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی تھیں وزو کیا آیا میں نے فجر کی نماز پڑھی میں سو گیا بلا میں دس بجے اٹھا دس بجے اٹھا میری عادت ہے میں اٹھنے کے بعد شیشے کے سامنے اپنے بال سہی کرتا ہوں بلا میں اٹھا میں شیشے کے سامنے گیا مجھے اپنا نقص نظر نہیں آیا اللہ اکبر میری پریشانی وہاں سے بڑی کیا ہو سکتا ہے میں نین میں ہوں میں نے آنکھیں مسلیں بیٹھ پر بیٹھ گیا پانی پیا واپس شیشے کے سامنے آیا مجھے میرا آگس نظر نہیں آ رہا تھا فیزیکلی میں ہر چیز کو ٹچ کر پا رہا ہوں ہر چیز شیشے میں آ رہی ہے میں نے گلاس اٹھایا ہوا ہے شیشے میں آ رہا ہے گلاس اٹھا ہوا نظر آ رہا ہے میرا آکس نہیں آ رہا میں کنگی کر رہا ہوں تو وہ کنگی چل رہی ہے میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ میں نے چیزیں چھوڑی بھاگا اپنے ماں کے پاس ماں کو جا کے میں نے کہا کہ ماں مجھے بتاؤ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا آکس نہیں آ رہا شیشے میں ماں نے بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ایک زندہ انسان کا آکس نہ آئے کہ لیں گے نہیں چلو میرے ساتھ ماں کو ہاتھ سے پکڑا شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا ماں نے کہا تمہارا آکس نظر آ رہا ہے کہ لیں گا ماں مجھے نہیں آ رہا نظر مجھے آپ نظر آ رہی ہو کہ مجھے تو یہ آئینے میں نظر آ رہا ہے خود کو نظر کیوں نہیں آ رہا ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیت سے نہیں ہے تم سو جاؤ آرام کرو تھوڑی دیر اٹھو چائے وائی پیو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے تمہاری دماغ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تمہاری سوچیوں کچھ ہو اس نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو ماں نے اس کو چائے وائی پلائی ساتھ گئی اور سو جاؤ سو گیا چار بجے اٹھائی ہے چار بجے اٹھنے کے بعد اس کو یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے یہ جا کے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو اپنا عکس تو نظر نہیں آیا اس کے پیچھے کھڑیوی کوئی چیز نظر آئی جس کو یہ اپنا عکس سمجھ رہا تھا جیسے شیشے میں اگر میں کھڑا ہوتا ہوں میں نظر نہیں آتا میرے پاس کوئی اور بندہ جیسے اس کی ماں نظر آ رہی تھی تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میری ماں ہے لیکن ایک بندہ ہی ایک چہرہ ہی الگ اس کی پیچھے کھڑا ہوا ہے اور اس کا عکس نظر آ رہا ہے اس کا نظر نہیں آ رہا تو اس کو یہ ہوا کہ یہ میں تو نہیں ہو سکتا میرا عکس ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا عکس ایسا گندہ تھا کہ اس کا پورا جسم کانٹے دار تھا لائک سپائکس تھی اس کے جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک کہ اس کو اگر کوئی ٹچ کرے تو اس کی پوائنٹڈ وہ جو نوک تھی وہ جسم میں لگے اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اتنی شارپ اس کی جو ہے وہ پوائنٹڈ نوک تھی لہا میں بہت پریشان ہو گیا یہ میں نہیں ہو سکتا مجھے وہیں پہ چکر آئے میں گرا گرا تو ظاہر سی بات ہے آواز آئی ماں بھاگتی ہوئی یا بھائی بھاگتا ہوایا انہوں نے مجھے اٹھایا بیڈ پہ لٹایا پانی وانی مارا میں ہوش میں آیا میں نے ان کو بتایا کہ میں انسان نہیں ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ میرے پورے جسم پر کانٹے ہیں مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ تو ان لوگوں کو چھپ جائیں گے تکلیف ہوگی انہوں نے بولا اس کو رات کو کچھ ہوا ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ یہ ہو گیا ہے اس کو دکھا دیتے ہیں کسی کو جا کے بہرحال یہ سب سے دور بھاگ رہا تھا اب اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو نورمل ہے وہ جو چیز اس کے ساتھ لگی آکے وہ کچھ اور تھی وہ اس کے ساتھ کیوں آکے لگی کیا ہوا اس کو لے گئے پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے سارا اس کا معینہ کیا یہ وہ بھلا بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کو سائیکیٹرس کی ضرورت ہے آپ دکھا دو لیکن جب تک میں آپ کو انٹی ڈپریسن دیتا ہوں نیند آجائے گی سوتا رہے گا فریش رہے گا وہ کھلاو اس کو جس طرح نورمل ڈاکٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اس ڈاکٹر نے اس کو سیڈیٹیس کو سلکھے دے دی انٹی ڈپریسن اور اور تیری طرح ریفر کر دیا سائیکیٹرس کے پاس ٹھیک ہو گیا اب اس کے والد نے ٹائم لیا ایک اچھے سیکیٹرس کے پاس اس کو وہاں لے گئے جب لے گئے اس کو تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس کو ہر چیز کا یاد ہے پتہ ہے سب کچھ ہے میں نے جتنا اس کو نوٹس کیا ہے اس پہ کوئی ابنورمل چیز نہیں ہے یہ سیکیٹرس نے یہ سیکیٹرس کہہ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دماغی کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو مجھے کچھ اور چکر لگ رہا ہے بینگا مسلم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کسی مولوی یا کسی آمل یا کسی آمل کے پاس ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں انٹی ڈپریسن وہی دوں گا جو آپ اس کو دو دن سے دے رہے ہیں جو ایک ڈاکٹر نے دی ہے یہ سوتا رہے گا اور یہ اس کے دماغ پر مزید اور زیادہ اثر پڑے گا تو جو چیز ہے نہیں میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک واہ اس کے باپ نے بولا ٹھیک اب ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ اب یہ چیز کچھ اور ہے پھر ایک آمل کے پاس اس کو لے گا ہے جیسے یہ آمل کے پاس گیا تو آمل کو اس کے ساتھ وہی کانٹے دار چیز نظر آئی اوکی ٹیک ہم 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 تو آمل نے اس کو بولا بٹھاؤ اس کو ہم تو بیٹھ گیا اس کے ساتھ اب آمل نے اس کو بولا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم اپنے جسم پر اب آمل اس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے اپنے جسم پر یہ جو تم کانٹے لے کے گھوم رہے ہو یہ کانٹے کیا ہیں تو اس نے اپنے جسم پر دیکھا بولا میرے جسم پر تو کوئی کانٹا نہیں ہے وہ تو مجھے آئینے میں نظر آیا بولا تمہارا جسم تمہیں آئینے میں نظر آیا بولا نہیں تو بولا اس کا مطلب وہ تم نہیں ہو وہ تمہارے ساتھ کوئی اور چیز ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہے اوکے اب اس کے دماغ میں یہ بات تو آ گئی کہ وہ میں نہیں ہوں کیونکہ آمل یہی چاہتا تھا پہلے اس کا مائنڈ کلیئر کرے بندہ کہ یہ وہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کا مائنڈ کلیئر ہو گیا پھر اس کو کہنے لگا دیکھو بیٹا مجھے اپنے پورے پندرہ دن بیس دن کا قصہ بتاؤ تم نے کیا 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 ہے یہ بولنے ہی لگا تھا کہ اس کی زبان پہ گراہ آنے لگ گئی اور یہ وہیں پہ تڑپ کے گراہ بہوش ہو گیا گراہ آ گئی مطلب ایک قسم پہ روک ہو گئی نوٹ لگ گئی ٹھیک ہے زبان پہ نوٹ مطلب کہ روک دیا گیا اور وہ بہوش ہو کے گر گیا کرنے والا کون تھا وہی کانٹے والا کانٹے تھا آدمی ہاں جو بھی تھا آدمی تو نہیں تھا خیر کوئی اور مخلوق ہی تھی اس کا نام بھی آیا ہے کچھ میں بتاؤں گا کبھی آپ کو جب اس کے بارے میں آپ کو کلیر بتاؤں گا چیز ہیں یہ جنات کی قسم ہے تو یہ جناب جو ہے وہ گر گیا اس کو چھنٹے ویٹے مارے عامل کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ کر کون رہا ہے پھر عامل نے اس سے بات کی کانٹے دار سے بتاؤ کہ مسئلہ گیا ہے اس نے بولا اس نے ہر وظیفے میں سے ایک ایک کاغذ پڑھا ہے اس نے جتنے کاغذ پڑھے ہیں یہ سب میرے جسم کے کانٹے ہیں میں اس کے وظیفوں سے بنائی ہوئی ایک چیز ہوں اگر یہ کوئی ایک چیز پڑھتا تو کوئی ایک چیز اس کے سامنے آتی اس نے الگ الگ نقش پڑھے بنائے آدھا کیا پورا کیا پورا ایک اس نے مکس اپ کر لیا مکس اپ کر لیا چیزوں مکس چیر بنا دیا میں اس حالت میں اس کی وجہ سے ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا مطلب میں اس کے ساتھ رہوں گا نہیں مار دوں گا تو عامل نے اسے کہا کہ بھائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی حل نکال اس کا قصور نہیں ہے بچہ ہے اس نے الگ الگ چیزیں ہم بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بے دھیانی بھی کی ہیں جان بھوچ کے اس نے کچھ نہیں کیا اب مجھے بتاؤ کہ حل کیا بھلا میرے جسم کے کانٹے بھی اسی کو ہٹانے پڑیں گے وہ کیسے بھلا اس نے جتنے وظیفوں کا ایک ایک ورک کیا ہے اس کو وہ سارے وظیفے پورے کرنے پڑیں گے بھئی یہ تو ایک اور کہا نہیں اب اس پہ عالم دھر گیا کہ ہر وظیفے سے ایک کوئی چیز آتی ہے اگر یہ بارہ پندرہ سولہ بیس جتنے بھی وظیفے کرتا ہے تو پاگل ہو جائے گا اس نے کہا نہیں کوئی اور آسان حل بتاؤ یہ نہیں ہو سکتا یا تو پھر میں تمہیں جلا دوں جو عامل جس طرح سے کرتا ہے اس نے کہا میں تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے میں اتنا طاقتور ہوں تو عاملنے والا ٹھیک ہے تمہاری مرض یہ بہرحال اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور وہ جو کاٹے دار چیز تھی وہ ختم ہو گئی ایک ہفتے کے اندر بلکل ختم ہو گئی اب کیا ہوا یہی بندہ ٹھیک ہو گیا بلکل دس پندرہ دن میں کہتا ہے کاشی بھائی اس کتاب سے روز ایک کاغذ جلتا تھا جتنی پڑھائی وہ عالم کرتا جا رہا تھا ایک کاغذ روز جلتا تھا اس کاغذ بلا لیکن کاغذ کے جلنے کے ساتھ میرے جسم کے ایک حصے پہ جہاں کاغذ جلتا تھا وہاں ایک حصے پہ مجھے شدید جلن ہوتی تھی اور ایک مارک بنتا تھا کہ جیسے کسی نے گرم روڈ میرے پیٹ پہ یا جسم پہ کہیں رکھی ہو بلا وہ ہفتہ میرے لیے عذیت سے بڑھ کر تھا کہ مجھے جلایا جاتا تھا تو میں نے کہا کہ وہ نشان کس طرح کے تھے کیا تھا کہ لیکن کاشی بھائی جتنے اس کے جسم پر کانٹے تھے اتنے میرے جسم پہ جلنے کے نشان تھے عالم نے سارے کانٹے ساف کر دی اس چیز کو ختم کر دیا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کی باڈی پر ہے ہاں میں نے کہا پھر اس کے بعد اب ٹھیک ہو کہ لگا یہی مسئلہ ہے جو میں نے کانٹیکٹ کیا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں مطلب مسئلہ بھی باقی ہے کہ لگا وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں مجھے میرا اکس آج بھی شیشے میں نظر نہیں آتا نہیں کر بھلا میں کسی دعوت میں جاؤں کہیں بھی جاؤں میں شیشے کے سامنے جانے سے آوائیڈ کرتا ہوں میں تیری اس بندے سے بات کرواؤں گا اچھا کبھی اس نے آپ کی شاید اس سے بات ہوئی ہو کبھی اس نے اپنی فوٹو مکال کے چیکی میرا اکس آتا ہی نہیں ہے فوٹو میں بھی نہیں آتا اس کا آقس وہ تیری خیر وہ بندہ کتنا پریشان ہوگا میں اس کی مطلب اس کی شناک ظاہر نہیں کرنا چاہتا ظاہر چی باتیں وہ خود اپنے آپ کو اتنا چھپاتا پھرتا ہے لیکن اس کا ایک حل ہے اس کو میں نے بتائی ہے وہ بات اس کو وہ گیارہ دن وہ چیز کرنی ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ گیارہ دن وہ چیز کرو اس کو تین دن ہو گئے ہیں گیارہ دن میں وہ بندہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عامل ہوں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ میں نے اس کو کچھ چیزیں بتائی ہیں جو اس نے کرنی ہے اس کے لئے وہ بہت عذیت والا کام ہوگا بہت عذیت والا ظاہری بات ہے کیا ہے تو بھگتنا تو ہے چلو پھر اس کو وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی اور تین دن سے وہ کر رہا ہے اب بہتر ہے کچھ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوگا اس کو آئے گا سب کچھ ہوگا آہستہ آہستہ سٹوری ہے ختم بھی آہستہ مطلب اس سٹوری کا انڈ نہیں ہوا ابھی تک ابھی تک نہیں ہوا کیسا لگے گا کہ پلٹی پلٹی ہم حرکتیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں میں جو تمہیں ویجی بوٹ کا کہہ رہا ہوں یہی اس لیے منع کر رہا ہوں کہ جس چیز کو ہمیں پتہ نہیں ہے نا اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالو دیکھو اچھی چیزیں آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں بھری بھی موجود ہیں آنے کو چیزیں آ جاتی ہیں واپس بھیجنا ان کو ان کی دنیا سے جہاں سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں ہر ہفتے آ کر تو دراتا ہے چھری مرض ویجی بوٹ کر کے تو اس کے پیچھے پڑ گیا ہے تھوڑا سا کریں گے نا سیمپل کبرستان میں کریں گے پھر ٹھیک ہے پھر ہم گھر پر کسی یہ نہیں کریں گے وہ ابھی ہم نے ایک ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پھر اببہ نے جو نا وہ میرے دادہ دادی کا جو کبرستان آرہ پورشن تھا نا اس کو بانٹری والد ادھر کریں گے تمہارے دادہ دادی کو بھائیں گے یہ مروائے گا میرا باپ مجھے کیوں خوش ہو جائے گا پروپٹی سے آگ کر دے گا مجھے خوش ہو جائے گا جب میں بتاؤ گا تمہارے بابا کو کہ چاچا آپ نے یہ یہ حرکتیں کی بات کر ویسے دیکھو اس چھوٹی سی حرکت سے میں خالی ایک بات میسج دینا جارتا اللہ معاف کرے تو باستقبار کیسا لگے گا کہ آپ لوگ بیٹھیں ایک فیملی فوٹو کھچوا رہے ہیں فیملی فوٹو میں سے آپ کا نہیں ہو آپ ہی غیب ہو اس لئے الٹی پلٹی حرکتیں نہیں کریں آجا اب میں تجھے بتاتا ہوں خواب خواب مجھے صحیح یاد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے یاد ہے ہمارا ہم نے ایک جن سٹوری میں بتایا تھا کہ ہمارا سیون میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹھیک ہے اب اس والا وہی سین میں نے پھر سے دیکھا خواب میں اور میں نے اس خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس فرق صرف اتنا ہے اس ایکسیڈنٹ میں ہمیں خراش بھی نہیں آئی تھی ٹھیک ہے لیکن اس ایکسیڈنٹ میں ہمیں ہلکی بھلکی چھوٹے آئیں ہیں پرسوں خواب دیکھا ہے دن کے وقت دیکھا ہے شام دن کا وقت میں نے بھی دیکھا ہے نہیں کر میں نے تجھے کیا بولا اس خواب کے پیچھے بھی خواب بتاؤں ایک لو مجھے ریاکشن دینے دے اوہ مائی گاڈ واقعی سلسل ہے میں نے یہ دیکھا ہے میں مجھے پورا یاد ہے کیونکہ اس کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی میں دہی تین بجے کا ٹائم ہے آفیس کے صوفہ پر لیٹا ہوا ہوں میں نہیں لیٹتا بس پتہ نہیں کیوں میں لیٹ گیا ایک سیکنڈ کے اندر میری آنکھ بند ہوئی ہے ایک سیکنڈ کے لئے میری آنکھ بند ہوئی ہے اس ایک سیکنڈ میں میں گاڑی چلا رہا ہوں میری آنکھیں کسی نے پریشر دے کے بند کر دی ہیں اور میں یوں دیکھ رہا ہوں مجھے بلکل دندل آدھا ذرہا رہا ہے بلکل میں کوشش کر رہا ہوں میری آنکھیں کھل جائیں لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میری گاڑی کبھی ادھر ٹکر آ رہی ہے کبھی ادھر ٹکر آ رہی ہے یہاں وہاں وہاں ایک جگہ ہی جہاں پہ دھم میں نے زبر آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میں نے زبر دستی آنکھیں کھولی ہیں میری پلپٹیشن ٹک 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 میں نے اٹھ کے دیکھا ہے اس کے بعد میری یہ آنکھ بھاری اور صحیح طریقے سے کھل نہیں پا رہی جو میں پریشر دے کے کھولنا چاہ رہا تھا لٹرلی میں نے بہت برا ایک خواب دیکھا وہ اس وقت میں اکیلا تھا میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں میں نے یہ سٹوری کاشف کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے پہلے کبھی بھی یہاں پر ڈائریکٹ میں شیئر دوں نہیں یہ قصہ میں جن لوگوں کو بتا چکا ہوں ان کو پتا ہے اچھا اب سن میں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب میں ہم دونوں ساتھ تھے ہم دونوں ساتھ تھے اور ایکسیلنٹ ہوا ہے اللہ نے رحم کیا ہمیں کوئی بڑی چوٹے نہیں آئی ہیں لیکن خراشے تھیں ہمیں اور اس کے بعد ایک اور چیز ایک اور چیز ایک پرنٹ جہاں تک مجھے یاد پڑھا ہے ہماری ایک بہت اچھی ویور ہیں انہوں نے ایک میسج کیا تھا مجھے انسٹا پر میں ذرا ہولڈ کرتا ہوں اور ڈائریکٹ میسج چاہتا ہوں ای ٹھنک یہ یہ ہے یہ ہے کہتے ہیں اب میں نام نہیں لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے مجھے لوگ نے بولانی نام لینے کے لیے سلام بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا میں ابھی آپ کی ویڈیو ہی دیکھ رہی تھی سٹوری سٹارٹ بھی نہیں ہوئی میں وہ چھوڑ کر آپ سے بات کرنے آئی ہوں بھائی میں نے ڈریم زیادہ تر پورے میرے ڈریمز زیادہ تر پورے ہی ہوتے ہیں یا بٹ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی خیر ڈریم یہ ہے کہ کل رات کی بات ہے تین ساڑھے تین بجے کی بٹ مجھے ڈریم آیا ہے آپ لوگ اپنی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہو آپ اور ڈاکٹر سر تو آپ لوگ ہس بھی رہے ہوتے ہو کسی بات پر تو کوئی فیمیل وائس آپ سے روم کیا آپ وائس آپ روم میں سے آنا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈرانے والی آواز تھی ہس رہی تھی اور بول رہی تھی مجھے مجھ سے بات کرو میں تم سے بات کرنے آئی ہوں بہت ہسی ہے آپ کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے پر ڈاکٹر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے سمائل کرتے دیکھتے رہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی ہے تو میں نے انگور پلائے کیا ہے اللہ رحم کرے گا دعا کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں بیل یہ کنیکٹیوٹی ہے کچھ اور اس خواب میں ہمیں ہلکی بھلکی چوٹے آئی ہیں میرے ایکسیڈن میں آپ آلے خواب میں آپ اکیلے تھے آپ کو چوٹے نہیں آئی ہیں اور ادھر پھر ایک اور خواب کی تعبیر ہمارے پاس مطلب خواب بتایا گیا ہے اور اس میں یہی سمٹمز آ رہے ہیں کہ کچھ گڑ بڑ ہے اللہ رحم کرے گا اچھا آپ کا اور خواب میرا خواب کا ٹائمنگ بڑا بڑا زبردست تھا یار میں نے آپ کو پہلے بتایا میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں خدا کی قسم میں نے اس سے کوئی اس طرح کی بات پہلے شیئر نہیں کیے میں ابھی یہاں پہ لائیو اس رکارڈنگ کے ٹائم پر سے بات کر رہا ہوں یہ تقریبا یہی ٹائم ہو رہا تھا تقریبا میں بچوں کو ڈیوشن پر چھوڑ کر تین ساڑھے تین بجے میں آ کے لیٹا ہوں اور اس کے بعد وہی چیز کہ بس میں زبردستی جیسے نہیں کسی نے سلا دیا ہوں مجھے کوئی نشاہ سونگا کر میں بس سویا ہوں اور ٹھک کر کے ویدن کچھ سیکنڈز میں یہ خواب دیکھنے کے بعد میں اٹھا ہوں اور اٹھنے کے بعد میں نے کہا یار یہ خواب کیسا تھا مطلب ایک دم سے مجھے نیند آئیے اور میں اس وقت موبائل یوز کر رہا تھا موبائل یوز کرتے کرتے مجھے نیند آگئیے اور ایک دم سے پھر اس طریقے کی فیل اور وہی وہی ڈاکٹر صاحب والا ٹائمنگ اور بڑی کمال چیز ہو رہی ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ کرے کہ سب خیر ہو اور ویسے بھی موت برحق ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے لیکن آپ اپنی ذات کے اوپر تکلیف برداشت کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے بچوں کے اوپر یا آپ کے فیملی کے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہ خراشیں آنا یا چھوٹے آنا بچوں پر نہ آنے بچوں پر نہ آئے اللہ رحم کرے گا خیر اللہ آر کسی کو اپنے حفظ زمان پر رکھے آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اپنے مواب کا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور میرے خیال سے ہماری یہاں پہ سٹوری ہم اینڈ کرتے ہیں کافی ہم نے ٹائم لے لیا ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی جن سٹوری کے ساتھ دبھوچوں پر اور افکورس آپ لوگ آشیلری ویلوگز بھی انجوائے کر رہے ہیں ساتھ میں جینین کومنٹس کیا کریں گالی گلوچ سے پریز کر کے ٹھیک ہے جی تینکیو ویلوگز بہت بہت زیادہ خیال رکھے گا سیعہ ببائی اللہ حافظ وفر 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 وستغفر اللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی